الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الكریم سورة البقرة آیت نمبر دو سو انتیس لیکچر نمبر سیونٹی سکس چھیتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتلاک مرتان فا امساکم بمعروف او تصریح بیحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ طلاق دو بار ہے پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا اور نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور دیگر صحابہ ان کی روایات کی روشنی میں زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی کئی بار طلاق دیتا تھا اور پھر رجوع کر لیتا مقصد بیوی کو تنگ کرنا تھا اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اتلاق مرتان طلاق دو بار دو بار فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ طلاق معنی دو مرتبہ معنی دو چانس ہے دو موقع ہیں جس کے بعد عدت میں خاوند رجوع کر سکتا یہ دو ہی مرتبہ ہیں دو ہی موقع ہیں پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ گھر بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لیں یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِين بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے رکھ لینا یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اتلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ایک مرتبہ طلاق دی تین مہینے وہ ایک مرتبہ دی یا ایک سو مرتبہ دی اس کے عدت تین مہینے احناف کے ہاں طلاق 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 حرام اب رجوع نہیں ہو سکتا اب رجوع کا طریقہ کیا ہے احناف کے ہاں کتاب و سنت میں نہیں احناف کے ہاں انہوں نے پھر قرائے کے سانڈ پالے ہوئے جو اس عورت کا حلالہ کرتے ہیں اور پھر پہلے خامن کے لئے اس کو حلال کرتے ہیں اور مدارس میں انہوں نے یہ سانڈ پالے ہوئے ہیں کئی مرتبہ تو مفتیان خود تیار ہو جاتے ہیں اس کام کے لئے ہم آپ کی بیوی کو آپ کے لئے حلال کرتے ہیں کیونکہ اب وہ حرام ہو چکی ہے کتاب و سنت کے اندر ایک ہزار مرتبہ طلاق دے یا ایک دفعہ طلاق دے اتطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ جس میں خامد رجوع کر سکتا ہے وہ عدت تین مہینے اگر ارادہ نہیں رجوع کرنے کا اتصریح بے احسان تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گدرنے دے وہ تین مہینے تین مہینے بیوی خود با خود جدا ہو جائے گی یہ ہے او تصریح بے احسان نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا عدت گدرنے کے بعد اگرچہ عورت عداد ہے جس مر سے چاہے شادی کر لے مگر پہلے خامد کو اس سے شادی کا اختیار پہلے خامد سے کبھی اختیار تیسری طلاق کے بعد تیسرا موقع خامد نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد رجوع کر سکتا ہے ختم یہ ہے طلاق او اتطلاق مرتان فا امساکم بمعروف او تصریح بے احسان میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو طلاق دے دو اس کو جوں سے باندھ کر رکھا ہوا ہے یا برداشت کرو پھر اس کی عادتیں یا پھر اچھے طریقے سے اس کو فارق کر دو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّا شَيْئَةً جو تم نے اسے دے رکھا ہے توفے طعائف گفٹ فلا اور فلا وہ اب تم اس سے نہیں لے سکتے وہ آپ اس نے جب آپ نے طلاق دے دی ہے اب اس سے حق کے مہر بھی نہیں لے سکتے دیکھئے سورة النساء وَإِنْ عَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيْئَةً اَتَأْخُدُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اگر تمہیں ایک بی بی کی جگہ دوسری بی بی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خدانہ کا خدانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے جو اسے تحف تحائف آپ نے دے رکھے ہیں وہ اب آپ اس سے نہیں لے سکتے یہ تو میں نے تحفہ دیا تھا یہ تو میں نے ویسے ہی دے دیا تھا یہ تو میں نے ویسے تمہارے نام کر دیا تھا پھر اسے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے تاکہ دیا ہوا مال مجھے واپس آ جائے طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس نہیں مل سکتا قِنْتَارٌ خَزَانِ اور مالِ کثیر کو کہتے ہیں کتنا بھی حق مہر دیا ہو وہ واپس نہیں آپ لے سکتے اسی حق مہر کے بدلے تو اس کی عزت آپ کے لیے حلال ہوئی تھی یہاں پھر کیا ہوتا ہے خامند بی بی کہتا ہے تو خلا لے لے خلا کے اندر عورت کو حق مہر واپس دینا پڑتا ہے دیکھیں طلاق میں خامند حق مہر خامند کو دینا پڑتا ہے اگر دیے چکا ہے واپس نہیں مل سکے گا پھر خامند اور مرد کیا کرتے ہیں عورت کو مجبور کرتے ہیں زچ کرتے ہیں پھر وہ سب کچھ دے کر جان چھونا چاہتی ہے نیت کیا ہوتی ہے جو میں نے اس کو مال دے رکھا ہے وہ مال مجھے واپس ملے حلاق قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے حلال ہی نہیں ہے اب اسے حلال کیسے کریں گے کہ عورت کو مجبور کریں گے تو خلا لے جب خلا لے گی تو حق مہر واپس کرے گی بی بی سے بھی جان چھٹ گئی اور مال بھی واپس مل گیا اور قرآن کہتا ہے دیکھو تمہارے لیے حلال نہیں خلا کی صورت میں بی بی کو مال واپس کرنا پڑتا ہے فرما اِلَّا اِن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهُ یہ کہیں ڈریں وہ دونوں دونوں کے دونوں کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے آپ اس میں لڑائی اور یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ناسور میاں بی بی کے فساد سے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اولاد تباہ ہو جاتی ہیں اولاد غلط راستوں پر چل پڑتی ہیں گھر میں جب پیار نہیں ملتا پھر اوروں کے پاس پیار لینے کی دو بول پیار کے سننے کے لیے اپنی عزتیں تک برباد کر دیتے ہیں بچے اس پر انسان اور بلخصوص مرد کو بہت حوصلہ رکھنا چاہیے حوصلے کے ساتھ عورت تو ہائی ٹیڑی پسلی سے بنی ہوئی سبحان اللہ وہ دونوں ڈریں اللہ خوف رکھیں اللہ کا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ اس میں اپنی رہ سکتے ہیں پھر عورت چاہے تو وہ اپنا مال اسے دے دے اور اپنی جان چھوڑا لے لہ دون فی مفتدت بی دے دے وہ عورت خامن سے علیہدگی حاصل کرنا چاہتی ہے اور خامن طلاق دینے دو صورتیں ہیں عورت اتنی تنگ ہے اور خامن بھی تنگ ہے ایک پارٹی تو یہ لیکن خامن اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ میرا حق میں لے جائے گی حق میں ہے وہ اسے مجبور کرتا ہے خلا لے وہ والا مال جب عورت دے گی تو اس کے لیے حلال نہیں کیونکہ اس نے اس کو اتنا زج کر دیا بن اسرائیل کی طرح اس نے ہیلا کر لیا ہے ایک یہ کہ عورت تنگ ہے لیکن خامن طلاق نہیں دینا چاہتا خامن کہتا ہے نہیں میں طلاق نہیں دیتا تمہیں عورت تنگ ہے لیکن خامن تنگ نہیں تو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے فی مفتدت بھی سب کچھ دے دے جو خامن کا اور بیوی کا آپ اس میں تیہ پہ جائے اس حق مہر میں سے آپ اس میں تیہ کر لیں یا عدالت کے اندر یا کسی کانسلر کے سامنے کسی عالم کے سامنے جیسے بھی وہ بطور فدیہ دے کر جان چھڑا لیں یا پھر خامن ہی فدیہ لے کر جان چھوڑ دیں اگر خامن پھر بھی جان نہیں چھوڑتا تو عدالت سے رجوع کرے عدالت فسخ نکاح کرا دے گی نکاح فسخ کر دے گی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ یہ یہ طلاق نہیں بلکہ عورت کی طرف سے علیہدگی کا مطالبہ ہے اس لیے اسے خلا کہتے ہیں اور اس کے عدت بھی ایک حیض امام ترمدی سے لے کر آئے ہیں ایک ہزار ایک سو پچاسی ایک عدت ایک مہینہ عدت ایک حیض وہ بھی اس لیے کہ کہیں عورت حاملہ تو نہیں حمل تو نہیں ہے اور عدت کے دوران خامن رجوع بھی نہیں کر سکتا خامن کرو حق ہی نہیں ہے خامن کو رجوع کرنے کا تلک حدود اللہ یہ ہے اللہ کی ہنے فلا تعتدوہا ان سے آگے مت بڑھو اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا یہی لوگ ظالم یہی لوگ ظالم یہ ہے طلاق کی خوبصورت طریقہ کہ دو چانس ہیں اس کے بعد چانس نہیں اس کے بعد طلاق ایک دفعہ کہے یا تین دفعہ کہے وہ طلاق طلاق ہو گئی ہے ہسی میں کہے مداک میں کہے غصے میں کہے پیار میں کہے کئی بے وقوف آگر کہتے ہیں جی غصے میں کہہ دی ہے طلاق بھی کوئی محبت میں دی جاتی ہے کہ مجھے بیوی سے بڑا پیار آیا تو میں نے اسے طلاق دے دی طلاق دی ہی غصے سے دی جاتی ہے طلاق کی مختلف صورتیں اب ایک دفعہ کہہ دی ہے یا ایک ہزار مرتبہ وہ ایک چانس ہے جو اس نے اویل کر لیا تین مہینے اس کے عدت ہے عدت میں رجوع کر لے ٹھیک نہیں تو دونوں کا عدت کے بعد آپ اس میں نکاح ہوگا پھر اس نے طلاق دے دی ہے دوسرا موقع لویل کر لی ہے پھر تین مہینے عدت ہے عدت میں رجوع کر لے ٹھیک عدت کے بعد پھر دونوں کا آپ اس میں نکاح ہوگا یہ ہے اطلاق و مراتان اب دو چانس ختم ہوگئے اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ کہا صرف طلاق وہ طلاق ہو جائے گی اب اس کے لیے کسی طریقے سے بھی حلال نہیں نہ عدت ہے نہ نکاح کچھ بھی نہیں رہا باقی ختم ہوگئے امام اب کیا ہے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهَ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاعِ لَيْهِ اِن زَنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کرے پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں پر رجوع کر لیں اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لئے وہ انہیں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں یہ ہے اب تیسرا طریقہ تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ خامن اس سے جمع کے بعد از خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے پہلے خامن کا طلاق دلوانے میں قتل کرنے میں مارنے میں اس دوسرے خامن کے کوئی ہاتھ نہ ہو تب ہی موت مر گیا ہے یا کسی اور نے قتل کر دی ہے یا آپ اس میں ان کی بنی نہیں ہیں انہوں نے طلاق دے دی ہے پلاننگ نہیں تھی عورت کی اور پہلے مرد کی جیسے احناف کے ہاں ہوتا ہے کہ پلاننگ ہوتی ہے بقاعدہ کہ ایک رات کا نکاح ہوگا اور میں نے سنا کچھ لوگوں سے سکھا لوگوں سے کہ جو بڑے لوگ ہیں لیڈ کلاس کے لوگ دے دیں تو وہ پھر آ کر کئی لاکھ روپے دیتے ہیں پانچ لاکھ دس لاکھ جہاں مولوی صاحب کی نیت مان جائے اور اسے کہتے ہیں نکاح آپ کر لیں میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے بیوی تو آپ کی تھی نہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کے بدلے دس لاکھ لے لیں اور صبح طلاق دے دیں صبح مولانا طلاق دے دیتے ہیں یا طلاق دلوا دیتے ہیں اور پہلے اس چیف کے لیے حلال کر دی جاتی ہے حرام ہے خالصتاً زنا یاد رکھیے ہیں جسے ہم حلالہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور مفتی حضرات تو اس آیت کو لے کر بڑے ہی تیار پھرتے رہتے ہیں طلاق ہوگی ہے اب تو حلالہ ہوگا تین طلاق دیتی ہیں اب تو نہیں حلال ہو سکتی اب تو حلالہ کروانا پڑے گا کس کا بیوی کا تمہارے لیے تو بیوی نہیں رہی اب تم اس کا نکاح کر دو اب وہ سوچتے ہیں کس سے کروں ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ٹی وی پر آ کر مفتی عبدالقوی نے بقائدہ اعلان کر کے کہا کہ میں بھی اس خدمت کے لیے تیار ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس بغیرتی کے کام کو دیکھ کر وہ ایک کیس جو شوشل میڈیا پر بہت ان ہوا کہ وہ عورت طلاق کے بعد گئی تو مولانا نے کہا کہ بھئی حلالہ ہوگا اس نے کہا جی وہ کیا چیز ہوتی ہے کہا مجھ سے نکاح کر لو یا میرے پاس اور لڑکے ہیں وہ صبح رات کو آپ کے ساتھ ہم بستری کریں گے اور صبح پھر آپ کو ہم طلاق دے دیں گے اور پہلے خواہن سے آپ کا نکاح پڑھا دیں گے وہ عورت کہنے لگی یہ کیا بغیرتی ہے میں ایک رات کے لئے اس کے ساتھ رات گداروں گے اور صبح پھر اپنے پرانے خواہن سے پھر میرا نکاح ہوگا اس نے نیا طریقہ نکالا اس نے کہا یہ حلالہ میں اپنے خواہن سے ہی کروانوں گے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ ان مولویوں کے ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر یہ عورتیں مجبور ہو کر حرام کاری کرتی ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرًا حلال نہیں ہوگی وہ عورت جب تو دوسرے سے نکاح نہ کر لیں اب نکاح ایک گھنٹے کا نہیں ہوتا آدھے منٹ کا نہیں ہوتا آدھے رات کا نہیں ہوتا پوری رات کا نہیں ہوتا نکاح جب آدمی کرتا ہے نا قبول وہ تو ساری زندگی کے لئے اور بے شک نکاح کے گھنٹے بعد اطلاق بھی ہو جاتی ہے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں یہاں پر بقاعدہ ایک رات کا نکاح ہوتا ہے متعین اور یہ تو رافضیوں کا متعہ حرام ہے شریعت میں حرام ہے یہ شہر یہاں تو تیہ کرتے ہیں بقاعدہ کہ صبح میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا وہ ہمارے شہر میں ایک شیخ صاحب تھے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے وہ ہر وقت طلاق طلاق ہی کرتے رہتے تھے آخرے انہوں نے طلاق تیسری بھی دے تین طلاقے ہو گئی شہر کے معزد کاری صاحب تھے میں نام نہیں لیتا دونوں گئی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اب تو حلالہ ہوگا اس نے کہا اب ہمارے امام بھی ہیں استاد بھی ہیں بزرگ بھی ہیں شہر کے سب سے بڑے بھی ہیں آپ علماء میں قرآ حضرات میں انہوں نے کہا پھر میرے ساتھ ہی پڑھا دو صبح انہوں نے نکاح پڑھا دیا وہیں پر مسجد میں نکاح ہو گیا رات کو کاری صاحب کے ساتھ حقوق زوجیت ادا ہوا صبح وہ شیخ صاحب فجر میں ہی پہنچ گئے کہنے لگے کاری صاحب جب لوگ پھر کچھ کم مو بیجے وہ میری بی بی کو طلاق دے دے اس نے کہا تمہاری بی بی میرے پاس کیا کرنے آئی تھی وہ تو بی بی میری ہے وہ بڑا حیران ہو اس نے کہا بی بی میری ہے اس نے کہا آپ کی کیسے آپ نے طلاق دے دی تھی میں نے تو رات نکاح پڑھا ہے اس کے ساتھ وہ بی 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 پکی ہوگی اس نے کہا میں تو نہیں جاتی نہ طلاق میں لیتی نہ اپنے خامین کو مجبور کرتی نہ خامین میرا طلاق دیتا ہے وہ شیخ صاحب رہ گئے بچارے بڑا اس نے شور شرابہ کیا شہر والوں کو کٹھا کیا کچھ بھی نہ بنا کیوں خامین نے طلاق ہی نہ دی اس نے کہا میری بی بی لوگ ہیں اس نے کہا جی اس کی بی بی اس نے کہا اس کی بی بی میرے پاس کیا کرنے آئی اس نے تو طلاق دے دی تھی میں نے تو نکاح کیا اس کے ساتھ میں اپنی بی بی کو طلاق کیوں دوں اب تو وہ میری بی بی ہے نکاح نیتاً یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا بے شکت آدھے گھنٹے کے بعد حالات خراب ہو جائیں کسی بھی معاملے میں پھر طلاق بھی ہو جاتی ہیں یہاں نیتاً بھی وہ شخص ایک رات کا حلالہ کر رہا ہے ایک گھنٹے کا اور اب تو مارڈرن لوگوں نے برگر فیملیاں جو ہیں انہوں نے تو پیسے تیہ کر لیا بھی بی بی کو ہاتھ نہیں لے نکاح ضرور کرو لیکن ہاتھ نہیں لگانا جی ہماری عزت ہے اور یہ دس لاکھ تمہیں دیتے ہیں وہ مولی کا دفعہ کرو میں نے کیا کرنا رات کو ہاتھ لگا کر دس لاکھ روپے لے کر صبح طلاق بھی دے دیتا ہے اور پھر پہلے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے یہ وہ حرام کاری ہے یہ وہ حرام کاری ہے شریعت میں جو ان مولویوں نے شروع کر رکھی ہاں ہاں اس غرض سے نکاح کرنا کہ میں پہلے خامن کے لیے حلال ہو جاؤں اس پر لعنت ایسا نکاح کرنے والے پر اور کروانے والے پر اللہ تعالی کی فٹکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وطن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے لعنت فرمائی ہیں امام نسائیس کو لے کر آئیں حدیث کو تین ہدار چار سو پنتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو اتیس المستعار قرائے کا سانڈ کہا دیکھو اور لعنت فرمائی ہے ابن ماجہ کی حدیث ایک ہزار نو سو چھتیس دیکھئے اب یہ حلالہ مساجد مجھے یاد ہے ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ جی ہم فلا مسجد میں گئے تو انہوں نے کہا حلالہ فلا مسجد میں گئے تو حلالہ وہاں کسی نے کہا بھی الادیس مسجد میں چلے جاؤ ہم آپ کے پاس شاہ ساب آئے ہیں ایسے سا ہم کہتے ہیں طلاق تین عدد ہے بھی جا کر رجوع کر لو بس جا کر رجوع کر لو اتنا آسان دین ہے یہ کوئی دیوسیت کا دین ہے بغیرتی کا دین ہے کہ بیوی میری اور جائے کسی اور کے پاس رات گدار کے صبح پھر میری بن جائے لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ تعالی عوام کو عقل اطاف رہا ایک شخص ایک مرتبہ میرے پاس آیا زہر کی نماز پر یہی طلاق کا مسئلہ لے میں نے کہا کتاب و سنت میں تو وہ تمہاری بیوی ہے جاؤ رجوع کر لو اور احناف کی فقہ حنفی کے مطابق اس کا حلالہ ہوگا اس نے کہا جی آپ مجھے لکھ کر دینے فتوہ میں نے کہا پھر نماز بھی کتاب و سنت کے مطابق پڑھنا ہوگی کہتا جی نہیں نماز میں اپنے طریقے کی پڑھوں گا دین میں اپنا امام باپ کا رکھوں گا میں نے کہا پھر جاؤ حلالہ کروالو اگر تم نماز بھی اسی طریقے کی پڑھوگے تو پھر حلالہ بھی کروالو کہتا جی حلالہ کروالوں گا لیکن آپ کتاب و سنت کے مطابق نماز اپنی نہیں تبدیل کر سکتا کہ میں اپنے باپ داد کی نماز چھوڑ دوں اور کتاب و سنت کے مطابق ہمارا اپنا دین اپنا مسئلہ کے ہمارے علم ہیں پھر جاؤ حلالہ کروالو کتا کروالوں اتنے بغیرت ہوتے ہیں یہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے ایک ہی وقت میں طلاق 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 یہ ممنوع ہیں یہ نہیں دینی چاہیے حوصلہ رکھنا چاہیے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور شیطان سب سے زیادہ گھر توڑنے پر خوش ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص طلاق 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 کہہ دے تو ایک طلاق ہو جائے گی ایک طلاق ہو جائے گی زبردستی کی طلاق طلاق نہیں کوئی گنمن گن لے کر یہاں پسٹ رکھ کر کہے اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ طلاق دے دے وہ طلاق نہیں ہوتی نشے کے اندر مدعوش شراب اتنی پی لیے ہوش و ہواش ہی قائم نہیں ہے اور بیوی کو طلاق دے دی اس میں طلاق 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 کہہ دی سو دفعہ کہہ دی ایک دفعہ طلاق نہیں ہوگی ہوش و ہواش قائم نہیں ہے اگر وہ تین دفعہ طلاق 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 کہے ایک ہی طلاق ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی طلاق تصور کی جاتی تھی ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی طلاق 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 ایک طلاق ہوگئی بس جاؤ رجوع کر لو پیغمبر کے دمانہ بھی ابو بکر کے خلافت کا پورا دمانہ بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دو سال تک پھر لوگوں نے طلاقیں دینا شروع کر دی اس کام مسئلہ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کو محلت تھی اب ہم ان پر کیوں نہ تینوں طلاقیں ہی نافذ کر دیں چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا صحیح مسلم ایک ہدار چار سو بہتر حضرت عمر نے پھر یہ قانون بنا دیا کہ جو تین دفعہ کہے گا تو تین ہی کر دیں گا کیونکہ یہ لوگ اس کو بہت جلدی کرنے لگ گئے پیغمبر کے دمانے میں تینوں کو ایک ہی شمار کرتے اب بھی پاکستانی عدالت عدالت عالیہ نے تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دے دی ایک ہی طلاق قرار کیونکہ شریعت کے مطابق وہ ایک ہی اس کا چانس ہے موقع گھر ٹوٹتے ہیں برباد ہوتے ہیں اور اہناف کے یہ قرائے کے سانڈ ان کے مدرسے بند ہوتے ہیں ان کا قربار بند ہوتا ہے اس لیے پاکستانی قانون کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان لا جو ہے اس میں بھی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دے دی تو یہ طلاق کا مسئلہ معاشرتی مسئلہ اس پر بڑا صبر اور حوصلے کے ساتھ آدمی کو رہنا چاہیے اور اگر کہیں پر ایسے تین دفعہ مو سے نکل جائے طلاق 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 اس کو ایک ہی طلاق تصور کریں اور عدت میں رجوع کر لیں اور طلاق کے بعد عورت جو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یہ بھی شریعت کے بلکل خلاف ہے عورت اسی گھر میں رہے گی تاکہ خامند کو عورت کی یاد آئے اس کا دل نرم ہو اور وہ رجوع کر لے تین مہینے تک وہ عورت اس میں رہے گی اگر اس کے بعد بھی رجوع نہیں کرتا اس کا ارادہ پختہ ہو گیا ہے تو پھر وہ تین مہینے کے بعد فارغ ہو جائے گی کہیں جا کر شادی کر لے اگر تین مہینے کے بعد بھی خامند کو خیال آ جائے تو وہ اس کا اپس میں دونوں کا نکاح ہو جائے گا کسی غیر مرز سے نکاح کرنا وقت معین کے لیے یہ شیعت کو پھیلانا اور رافضی مذہب کو پھیلانے کے مترادف اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے وآخر دعونا الحمد للہ رب العالمين